بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صیح اللہ ہنڈرڈ ڈیزنس کارڈ ڈیزائننگ کے سیریز کی یہ ویڈیو نمبر سیون تو میں ریکٹینگل ٹول کو سیلیکٹ کروں گا اس کی سائز میں کروں گا 3.2 اور 2 انچز کلر آپ جو بھی دینا چاہے میں یہاں سے کلر کو سیلیکٹ کروں گا اس ریکٹینگل کی میں کاپی لوں گا کاپی اور پھر پیسٹ اور میں اسے توڑا سا ری سائز کروں گا اس کی کلر میں چینج کر دیتا ہوں بلو میں اور آٹلائن میں اس کی ختم کروں گا آرینج میں جا کر میں یہاں پر کنورٹ کرس کروں گا اور شیپ ٹول کو میں سیلیکٹ کروں گا کنٹرول کے ساتھ میں اسے توڑا سا بریک کروں گا اس ریکٹینگل اس شیپ کی میں ایک اور کاپی لوں گا کاپی اور پھر پیسٹ اور اسے توڑا سا میں شیپ سے بڑھا کر دوں گا اور اس کی کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ اور آرینج میں جا کر آرڈر میں بیک ون کر دوں گا یہاں پر میں ایک اور کاپی لوں گا بڑا ریکٹینگل کی ایڈیٹ میں جا کر کاپی اور پھر پیسٹ اس کی میں کلر ختم کروں گا اور آرینج میں جا کر کنورٹ ٹو کرس کروں گا شیپ ٹول کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر کلک کر کے پھر رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر میں اسے ڈیلیٹ کروں گا اور اسے توڑا سا میں اوپر موک کروں گا کنٹرول پریس کر کے میں اسے توڑا سا اوپر موک کروں گا یہاں سے بھی میں توڑا اسے سے موک کروں گا اور اس کی کلر بھی میں کروں گا آوٹ لائن میں اس کی ختم کر دیتا ہوں اور آرینج میں جا کر آرڈر میں بیک ون اور ایک دفعہ پھر میں پریس کروں گا بیک ون آپ یہاں پر اگر چاہے تو ڈراپ شیڈو وغیرہ یوز کر سکتے ہیں پریسٹ میں جا کر میں ایک طرف کروں گا اگر چاہے تو لیکن میں مشورہ دوں گا کیا آپ یہاں پر اسے نن کر دے ہتم کر دے بلکل یا توڑا سا اسے کم کر لے اس کی اوپیسٹی وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں اسے بھی آپ توڑا کم کر دے یہاں پر میں لوگو کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں ڈریک کر دوں گا ارینج میں جا کر میں آرڈر میں تو فرنٹ کر دوں گا اور نیم وغیرہ اور ڈیزگنیشن میں یہاں سے تبدیل کر لیتا ہوں اپنی مرضی کا نام اور جو بھی ہوا آپ دے سکتے ہیں ارینج میں جا کر میں آرڈر میں تو فرنٹ کر دوں گا اور اس کی کلر میں کروں گا وائٹ اس کی سائز میں توڑا توڑا سامنے سے کم کروں گا اگر آپ چاہے تو آپ شیفز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں عام طور پر ریٹنگ کارڈ میں کرتا ہوں اور اگر آپ چاہے تو آپ فرنٹس سیمپل لکائی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسے یوز کروں گا کنٹرل زٹ کر دیتا ہوں دوبارہ میں اسے موک کروں گا ارینج میں جا کر میں آرڈر میں ٹو فرنٹ کروں گا اب یہاں پر میں شیف ٹول کو سیلیکٹ کروں گا توڑا سا میں اسے کنٹرل کے ساتھ موک کروں گا اسی طرح سوائٹ کنٹرل زٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پر اسے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور شیف ٹول کے ساتھ میں اسے موک کروں گا بسیترامے اسے مسیترامے اسے بلو شیف کو ٹھول کی طرح آرڈر میں اس ریکٹینگل کی ایک کاپی لوں گا کاپی اور پھر پیسٹ اور اسے تھوڑا سمیں اوپر ڈریک کروں گا میں اسے نیچے ڈریک کر دیتا ہوں اس کو بھی میں نیچے ڈریک کر دیتا ہوں اس کی میں ایک کاپی لوں گا سریکٹینگل کی کاپی اور پیسٹ اور ارینج میں جا کر میں کنورٹو کارپس کروں گا اس کی میں کلر بھی چینج کروں گا شیپ ٹول سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر یا تو ڈبل کلک کروں گا یا سنگل کلک کر کے پھر میں رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کروں گا پھر یہاں پر میں کلک کروں گا اور یہاں پر میں کروں گا کنورٹ لائن ٹو کارپ اور اسے تھوڑا سمیں نیچے ڈریک کروں گا لوگو وغیرہ ٹیکس کو میں کپی کروں گا اور ارینج میں جا کر آرڈر میں ٹو فرنٹ کروں گا تو میں توڑا سا ری سائز کروں گا اسے ریکٹینگل کی میں کپی لوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیفٹی ایریا جو ہے اسے بھی ظاہر کروں تو میں کپی کروں گا اور پھر پیسٹ کروں گا اس کی میں کلر ختم کروں گا اور آؤٹلائن کلر کو میں کروں گا فی الحال ییلو اور سائز کروں گا میں ٹری اور ون پوائنٹ ایٹ آؤٹلائن کے کلر کو چینج کرنے کیلئے میں کسی بھی کلر پر رائٹ کلک کروں گا آپ کسی بھی ریکٹینگل کو سیلیٹ کریں اور جو بھی آؤٹلائن کلر آپ دینا چاہتے ہیں اس کلر پر آپ رائٹ کلک کریں تو وہ آؤٹلائن کلر تبدیل ہو جائے گی اسی طرح میں اس ریکٹینگل کی بھی ایک کپی لوں گا کپی اور پیسٹ کلر میں ختم کر دیتا ہوں آؤٹلائن کلر میں ییلو کروں گا اور سائز میں کروں گا ٹری اور ون پوائنٹ ایٹ پرنٹنگ پریس کو بیجنے سے پہلے میں یہ دو ریکٹینگل ڈیلیٹ کروں گا تو یہ تا ہمارا ٹیٹوریل امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی